تو اس نویت کا ایک یہ کمرہ ہے ایک معمول کا کمرہ جس میں صرف الگ کر کے رکھ دیا جاتا ہے الگ کر کے رکھتے ہیں اس کو باقیدہ بستر مویا کیا جاتا ہے کھانے کی چیزیں دی جاتی ہیں وہ جو نقصان نہ دے جیسے گلاس ہو گیا گلاس اسٹیل کا ہوتا ہے شیشے کا ہوتا ہے سر پہ مار سکتا ہے وہ چیزیں سب باہر رکھی جاتے ہیں ایسا کیوں سوچا جاتا ہے کیونکہ ڈیت سیل میں تو ایسی چیز نہیں ہوتی انسان ہے سوچہ جاتی ہے کہ مجھے اس ٹائم اس دن کے بعد اس ٹائم پہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے تو اس خوف سے ہمیں احتیاط کرنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا دے جیسے یہ سیل ہے روم ہے صحیح وہ کارل کوٹری پر کارل کوٹری عمالی سے لیتا ہے یہ یہ ہماریں گھر روم ہے پنکہ ہے یہ ہوتا ہے کہ ہم سیکیورڈی کے طور پر ایک سپائی 24 اور ہمارا باہر رہے گٹ کے باہر رہے ہیں اور اس کے بعد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی نہیں وہ اندر سیل کے اندر رہے گا اس کی کھانا اگر ہر چیز یہی میاک کی جائے گی اس کے لئے سپیشل کوئی کھانا ہوتا ہے کوئی الگ چیز ہوتی ہے وہ ڈاکٹر صاحب جو کرتے ہیں اور 24 ڈاکٹر صاحب چیک کرتا رہتے ہیں ہر آٹھ گھنڈے کے بعد اور فیملیز کی جو ملاقات ہیں اس کی ساتھ دن کے اندر ملاقات اس روم کے اندر ہوگی اچھا وہ یہاں آیا ہے جی ہاں ہمارا سٹاف اس کو باقیدہ ان کی فیملیز کو اجازت کے ساتھ لے کے اس روم کے اندر ملاقات کراتے ہیں ایک انسانی ہمدردی کے آخری دن ہے وہ بس ہم بھی انسان ہیں ہسنے والے تو ہسنہ کر جاتے ہیں بچے فیملیز وہ ٹھوٹ جاتے ہیں روتے ہیں بڑے بڑے روتے ہیں وہ ہمیں بھی فیر ہے وہ رونا آجاتا ہے ریال ہے وہ آخری یہ ماں ہے بہن ہے بیوی ہے بچے ہیں اور پھر بتا ہے کہ یہ میرا پیارا یہ تو فکس ہے ٹائن فکس ہے ڈیٹ فکس ہے دن فکس ہے وہ ایک ایک پل کیا گزرتا ہے بس یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہے کتنا سخت گل کیوں نہ رہا ہو کتنے بھی گناہ اللہ جانتا ہے ہو نہ ہمیں نہیں پتا سخت دل کتنا ویسے بھی قرآن شریف کو اور نماز کو نہیں چھوڑتا ہے یہاں آکے پھر اللہ کی طرف اللہ قرآن نماز قرآن نماز ویسے بھی پڑھتے ہیں مگر زیادہ یہاں بس ان کو پتا ہے اللہ سے معافی مگتے جاتے ہیں یہ سوٹ آف جس کے بارے میں ہم کہتے تھے کال کوٹھڑی جس کے بارے میں سنتے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی یعنی کوئی غیر انسانی چیز نہیں ہوتی جتنا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انسانی ہمدردی کی جا سکتی ہے وہ انسانی ہمدردی کی جاتی ہے لیکن ظاہر ہے چونکہ جب کسی کے بلیک وارنٹ جاری ہو گئے کسی کو اب سزائے موت پر عمل درامد ہونا ہے تو اس کی سیکیورٹی پھر جیل انتظامی کی ذمہ داری ہے یقینی بنانا ہے کہ وہ سیکیور بھی ہو اور وہ خود کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے کسی نفسیاتی الجھن کی وجہ سے تو اس کے لئے اس کو الگ کرنا قانون کی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ پولی کی جاتی ہے تو یہ ہے جی وہ کال کوٹھڑی جس کا ہم اور آپ بچپن سے ذکر سنتے آئے ہیں تو جناب اب ہم جیل کے اس حصے میں داخل ہو گئے ہیں تو سمجھیں یہ آخری حصہ ہے اس پروگرام کا بھی اور بہت سے مجرموں کی زندگی کا بھی یہاں پھانسی گھاٹ ہے جہاں سزائے موت کے قیدیوں کو بلیک وارنٹ جاری ہونے کے بعد سزائے موت دی جاتی ہے میرا نہیں خیال اس سے زیادہ خوفناک اس سے زیادہ دل دہلا دینے والا اس سے زیادہ حولناک کوئی تصور ہوگا کہ ایک انسان کو اس کی موت کا وقت بتا دیا جائے اس کی موت کا دن بتا دیا جائے اللہ تعالی کی زیادہ بچانے والی ہے آخری رات بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے حوالے سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے یا راضی نامہ ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو پھانسی گھاٹ لے کر جاتے ہیں دکھاتے ہیں اگین اس نیت کے ساتھ کہ اس مقام کو دیکھ کر اسے مقام عبرت سمجھیں لوگ اور شاید کوئی ایک دیکھنے والا کوئی ایک سوچنے والا اپنی زندگی میں کوئی ایک غلط فیصلہ کرنے سے رک جائے وہ غلط فیصلہ جو اس کو ایک عام معمول کی زندگی سے پھانسی گھاٹ تک لیا ہے آئیے جناب پھانسی گھاٹ کے علاقے میں داخل ہونے والے ہیں یہاں سے ابھی ہم اندر جائیں گے لیکن لاسٹ ایکزیکیوشن جو آخری ہوئی اس کی کچھ تفصیلات ہیں جو کہ غالباً دوزار سترہ میں ہوئی اس کا ریکارڈ یہاں پر رکھا جاتا ہے اور پھر ظاہر جب کوئی نئی پھانسی دی جائے گی اس کا ریکارڈ یہاں رکھا جائے گا کچھ بڑی ڈیٹیلز ہیں ابھی ہم آپ سے یا اللہ سینٹرل جیل کراچی کا فانسی گھاٹ میرے اقب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کیا منظر ہوتا ہے جب فانسی دی جاری ہوتی ہے کس طرح سے فانسی کی سزا پر عمل درامت کر رہا جاتا ہے میں درخواست کروں گا اکبال صاحب سے کہ تھوڑی سی تفصیل ہم سے شیئر کریں یہ خلص کو دیکھ کے ہی ایک عجیب حیبت ہوتی ہے دل دھیلتا ہے اللہ تعالی ہر کسی کو اس جرم سے بچائے جو اس کو یہاں تک لے کے آتا ہے آپ کے پاس یہ ایگزیکوشن کا جو میرے پاس یہ ایگزیکوشن ڈائری ہے جس کو مینٹین کرتے ہیں پہلی اس میں سیونٹی سک سے مرے پارکار ہے جو پہلی ہوئی تھی سیونٹی سک میں اس سے پہلے ہی بھی لازمی ہوئی ہوگی اس کو مینٹین کرتے ہوئے آخری جو ہمارے دو دار سترہ میں ایگزیکوشن ہوئی تھی سیونٹی سک سے اب تک یہاں پہ اس فانسی گھار پر سردائے موت ہو چکی ہے اور یہ میں اگر آپ جاوشن دے تو اس پر اس کا ویٹ اس کی ہائٹ اور باقی چیزیں لکھتے ہیں منزل کیا ہوتا ہے؟ کون کون ہوتا ہے؟ اس نائٹ ہائی الٹ ہوتا ہے ہمارے سکینیو سپیڈنس سے لے کر نیچے کا سپاہی تک ملہ موجود ہوتا ہے اس کے بعد جب بلک وارنشو ہوتا ہے تو ہم کنڈسنڈ سیشنجر کو لکھتے ہیں وہ میجسٹیٹ نومنیٹ کرتا ہے پھر میجسٹیٹ صاحب کی موجودگی میں وہ ان سے آخری ٹائم تک پوچھتا ہے ویل پوچھتا ہے اور ہر چیز سے پوچھتا ہے آپ کو ابھی یہ بلک وارنشو ہو گیا تو کس قسم کی خواہشات ہوتی ہیں اگر آخری ویل پوچھی جاتی ہے کوئی پوچھ آپ کے ذہن میں ہے؟ زیادہ تر تو کہتے ہیں اللہ پاک ماف کرے گلت ہم سے ہوا ہے پانچ دس ویٹ کا غصہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو وہ نظامت ہوتے ہیں اور یہ اپنے گروہ لوگوں اور عام طور پر وقت صبح ہی ہوتا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ ارلی ماننگ ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ ساڑھے اور فکس اپریڈن صاحب بھی موجود ہوتے ہیں آپ نے خود ویٹنس کیا کسی جی جی تکریباً دس پاسیاں میں دیکھ چکا ہوں تو فشتو دیکھی تو دو تین دن تو وہی آرات رات میں آگئے جناب دعایا پروردگار دو عالم ہر ایک کو ہدایت دے سیدھے راستے پر رکھے کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے اور یہ نہج تو بالکل بھی نائے کہ جب کسی کو فانسی گھاٹ تک آنا پڑے ہم صرف ایک مثال قائم کرنے کے لئے اور لوگوں کو بتانے کے لئے کہ پھر زندگی کا ایک برا فیصلہ آپ کو کہاں تک لے گیا سکتا ہے اس وقت موجود ہے فانسی گھاٹ کے اوپر اور یہاں اب تک سیونٹی ایٹ سے ہی آن ورز لگایا جائے تو کم سے کم اٹھ سٹھ لوگوں کو سزائے موت دی جا چکی ہے ان پھندوں پر لٹکا کے ہیں اور یہ نیچے وہ تختہ دار جسے کہلی جے جب لیور کھینچا جاتا ہے تو یہ وہ تختہ دار ہے کہ جو نیچے سے ہٹ جاتا ہے اور انسان پھر فانسی کے پھندے پر جھول جاتا ہے احسان بھائی آپ کے اپنے کیا ایسا ساتھ ہیں یہاں کھڑے ہوکے اب یہ بھی کھڑا ہوں تو بس انسان جاتا ہے جاتا تو انسان ہے ہمیں خود تکلیف پہنچتی ہے مگر ایک عمل ہے قانون ہے اور وہ نہیں ہوگا تو معاشرہ بگاڑ جاتا ہے معاشرہ بگاڑ آئے گا یہی پروسس ہوتا ہے یہی لے کے ہمیں اسی سیوری سے یہاں ہم کیدی کو کھڑا کرتے ہیں بیٹھ سے لکیروں پر آدھے پر ادھر ہوتے ہیں یہ رسہ ہی ہوتا ہے یہ رسہ ہوتا ہے تام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا آپ نے اب تک کتنی لوگوں کو یہاں پھندرہ سولہ ہو گئی پھندرہ سولہ لوگوں کو فانسی دیا تو یہاں لائے جاتا ہے نقاب پہلائے جاتا ہے اور پھر وہ ساتھ ڈالتے ہیں آپ اپنے کیا احساسات ہوتے ہیں ہم بھی انسان ہیں لیکن یہ ہے کہ جب ہم دوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری دوٹی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور جب آپ لیور کھینچتے ہیں اور وہ لٹک جاتا ہے تو اس وقت جسم کی کیا کیفیت ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس وقت جان چلی جاتی ہے یا کچھ لوگ ہیں جو رزست کرتے ہیں پیر نہیں نہیں تھوڑی دیر تو تڑپتا ہے انسانی جسم کی جان نکلتی ہے سارے لیکن آپ جوٹی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں بھارال دل پر تو کچھ کچھ بھارال دل گھر رکھ کے آتے ہیں بچوں کے پاس دل کا دل ڈال کے آجاتے ہیں آئے 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 کسی فانسی کو دیتے ہیں آپ خود کو تکلیف ہوئی ہو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمارے ساتھ کھلتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ بھومتے رہتے ہیں جب نیچے چلا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ تھا اور اس میں ایک وقت میں تین لوگوں کو پانسی دی جاتا ہے لیکن آپ نے ایک وقت میں ایک ہی دو لگائیں ہیں اچھا جو آرڈر آ گیا تاریخ میں دے ایک ہی کیس میں دے اور اسی تاریخ میں دونوں کو دے ایک ہی لیور سے دونوں لوگوں کا کام ایک ہی وقت میں تو جناب یہ کراچی سینٹرل جیل کا پانسی گھاٹ ہے جہاں سینکڑوں لوگوں کو اب تک ان کے کردہ یا شاید نا کردہ گناہوں کی باعث سزائے موت دی گئی یہاں پانسی کے وہ پھندے لگتے ہیں جن پر بہت سارے انسان جھول جاتے ہیں ایک لمحے کا حصہ اگر کنٹرول کر لیا جائے چند سیکنڈز کے اشتعال پر اگر قابو پا لیا جائے اپنی انا کو تھوڑے وقت کے لیے اگر کہیں دفن کر دیا جائے اپنی میں کو چند لحظوں کے لیے اگر مار دیا جائے تو یہ اتنی عذیتناک زندگی اور اس کے بعد اس سے زیادہ عذیتناک موت اس سے بچا جا سکتا ہے آپ نے موت کے قیدیوں کی مفتوب بھی سنی وہ کس تکلیف سے بگرتے ہیں ان کے پیارے کس تکلیف سے گزرتے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ جیل کا عملہ کس تکلیف سے گزرتا ہے ان کے مسائب اور ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر شاید آج کے اس پروگرام کے توسط سے ہم کچھ لوگوں کی زندگیوں میں ان کے رویوں میں ان کے غصے میں ان کے اشتعال میں کچھ تبدیلی لاسکیں یہ انجام ہے وقتی غصے اور اشتعال کا خدا کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے جیل کے اندر و دیوار کو جیل کی اس زندگی کو یہاں کی پریشانیوں کو اور اس فانسی گھاٹ کو ضرور یاد رکھئے گا مجھے Hur sebep